بھائی اور بھائی سب کو میرا نمسکار آج ہم آپ کو بھائی سے بھائی دوست کی طرح جندگی آرام سے جی سکتے ہیں جیسے بھائی کے بھائی جب چھوٹے تھے دوست کی طرح ہی ساتھ کچھ بات کرتے تھے اس کے بعد میں بڑے ہو گئے ہیں سادھی صدا ہو گئے ہیں ایسا کبھی بھی جنگی میں کام مت کیجئے ایسا کام کیجئے جو آپ اپنے بھائی کو دوست کی طرح سمجھ کر جائنٹ فیملی میں رہی ہے آپ کی جنگی بہت اچھی اور شروع سا آپ کے جنگی میں رہ سکتے ہیں آپ کی آپ کے پتنے کی آپ کی بچوں کی آپ کے لڑوں کی سب کی سب کا ساتھ سب کا سامان جائنٹ فیملی رہیں گے تب ہی آپ کا سب کچھ ہو سکتے ہیں بھائی سے کیجئے بھائیچری کی شروعات تب آپ کی ریل جنگی آپ جی سکتے ہیں اگر آپ کو سنسار کے تپت گئے ہو تو سب چھوڑ چھوڑا کر چلے آؤ آپ بھی ہماری طرح پیم سے بن جاؤ ہاں اگر سنسار میں رہتے ہو تو بھی اس طرح جھیو کی اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر پھولاڑی نہ چلے سب سے ہل میل کر رہا ہو ایک دوسرے کے کام آؤ بھی کرو اپنے پریوار کے چھوٹے موٹے بھائیوں کی بھی سائتہ کیا کرو وہ بھی آپ کا ایک چھوٹا بھائی سمجھو یا بڑا بھائی سمجھو سب کا ساتھ سب کا لکاس مندیر بنانا ایزی ہے اس کو مینٹن کرنا بہت بڑی بات ہے بہت اور ہندووں کا کام ہے مندیر بنانا اور ہمیں ساں کے لئے ایک چندگی پریم سے جی سکتے ہیں سب کا ساتھ سب کا لکاس اب کی بات فول کی سرکار پورے بھارت میں آنے والی ہیں کیونکہ اب کی بار ڈی جے پی سرکار ایسا کام کیجئے جو اپنے کے لئے نہیں کیا تو بھی تھی اپنے بچے کا بھوئی سے بہت اچھا بن سکتا ہے ایسے میں نے ایک وائرل ویڈیو دیکھا تھا ویڈیو کا اندھر ہے جو ایک نیوز والا گاؤں کے اندھر گم گم کر کے پوچھ رہا تھا گاؤں گاؤں میں ایک بڑا آدمی تھا اس کو یہ سبت پوچھا تھا کیا کیا بھائی صاحب اب کی بار تو بہت مہنگا ہی ہو گئی ہیں اور پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گئے ہیں کیا اب کی بار بھی موڈی سرکار آئے گی تو اس کسان نے ایک ہی جواب دیا میں سب کچھ مہنگا ہوا صرف میرے لیے نہیں ہوا پورے دیش کے لیے ہوا اور جو بھی پیٹرول مہنگا ہوا وہ میرے لیے نہیں ہوا پورے بھارت واشیوں کے لیے ہوا ہے صرف اور صرف آج میں تھوڑا کشت جیل لوں گا چاہیے یہ دی آج یہ دی سبھی بھاؤ سے ڈھیڑ گناہ بھاؤ ہوا تو بھی سین لیں گے یہ دی پیٹرول کا بھاؤ آ سو روپے ہے یہ دوئی شروع ہوا تو بھی چلے گا بھاؤ آنے والا بھاؤ سے میرے بچوں کی زندگی بہتر ہونے والی ہیں کیونکہ ستر سالوں میں بھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے ابھی ہو رہا ہے جو ایسے اس بودے آدمی نے بولا اور وہ نیوز چینل بہت بہت زیادہ ستھرما گیا کیونکہ جو سچی بات ہوتی ہے ایک سچ بات کے سامنے ہجار جوٹ چھپنا پڑتا ہے جو سچا انسان ایک بات بول دیتا ہے اس کو نیوز والے چاہے کتنا بھی بڑے ہو اس کو کان بھی ٹھکرا نہیں سکتا ہے جو ریل بات ہوتی ہیں ہجاروں آدموں کی سامنے بھی وہ ریل ہی رہتی ہیں اور یدی ایک جوٹ بات ہے تو وہ کبھی بھی ٹکتی نہیں ہے اور اس کے سامنے والا وہ بھی نہیں ٹکتا ہے کیونکہ جوٹ کی کوئی عجت نہیں ہوتی ہے اور سچ بات کے لئے ہجاروں لوگ اس انسان کو عجت دیتے ہیں اس لئے ہم ہمیں ساتھ کے لئے جندگی کے اندر جو اس میں ویڈیو بناتے ہیں اور ہمارے سنسکار کا ہی ہم ہمیں ساتھ کے لئے پرتک پریوار ایک گھر کے اندر رہیں گے تو اس کا کھرچے وارہ بھی کم ہوگا اور اس کا کھانا بھی وہ سستہ بننے والا ہے ایک گھر کے اندر پانچ بھائی ہیں اور پانچ بھائی ہیں کوئی بات میں ایک ایسا گھر بنائیے جو پانچوں بلڈنگ ایک کے اوپر ایک بن سکتی ہیں اور پانچے بھائی آرام سے جی سکتے ہیں کھانا ایک گھر میں بنے گا تو رہنے کے لئے پانچوں گھر الگ الگ رہیں گے تو اس پانچوں بھائیوں کی زندگی بہت بہتر رہ سکتی ہیں یہ دی ارسیاں رکھیں گے بھائیوں کے ساتھ میں تو جیون بھر رو رو کر جینا پڑے گا کیونکہ جیسے ہی اس ماں کے پانچ بھائی اس ماں کے پانچ بیٹے تھے اس لئے وہ پانچ پانچ بیٹوں کو بھی ماں نے بڑھا کیا دودھ پلایا کھانا کھلایا انگولی پکڑ کے اس کو اسکول بیجا سب کچھ ماں نے بہت کشٹ کیا اور بڑے ہو کر وہ ماں کو ٹھکرا کر باہر بھگا دیا تو انسان کبھی بھی جنگی کے اندر سکسس نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جیسی کرنی ہے ویسی کرنی آج آپ اپنے ماتا پتا کو گھر سے باہر نکالیں گے تو آپ کا ہی بچہ آپ کو روڈ پر چھوڑ کے آئیں گے اسی طرح ہم بولتے ہیں جیسے ایک ماں کے پانچ بچے ہیں چاہیے پانچوں بھائی گھر الگ لگ ہو سکتے ہیں ایک ہی بیلڈنگ کے اوپر رہ سکتے ہیں یہ دی بھائیوں کے بھائی ہرسیاں کریں گے الگ الگ چلے جائیں گے تو کروڑوں روپے ایسی گھر بنانے میں ویسٹ بن جائے گا اور وہ کاروبار میں بھی ٹھس جائے گا وہ کبھی بھی انسان جلدی سپل نہیں ہو سکتا ہے ہرسیاں مت رکھئے یہ گھر کے اندر کھانا کھائیں گے تو نمک کی طرح کھانا سکتا ہے یہ دی پانچوں بھائی الگ الگ کھانا بنائیں گے تو مٹائی کے بھاو میں کھانا بننے والا ہے کیونکہ لیڈیز کو اتنا نوبو نہیں ہے اتنے آدمی ہے اتنا کھانا بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے روز وہ ویسٹ کھانا ہوگا اس لئے آپ کو نقصام بہت زیادہ ہوگا اور اپنے اپنے پہنچوں گھروں کا رینڈ بھی بہت زیادہ لینا پڑے گا باڑا بھی زیادہ لینا پڑے گا اسی طرح آپ گھروں گھر بھی جائنٹ میں کریں گے تو جنگ بھی اندر سپن ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا انوگو 22-23 سال کا ہے جو جو جائنٹ بریوار میں بیسنس کرتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں اس کی جنگی بہت ہی اور ہے اور جو الگ الگ بھائی سے بھائی عرشیہ کر کے لڑائی کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں ایک کئی اور رہتا ہے دوسرا کئی دوسری دی سامجھ جاتا ہے تیسرے بھائی اور کئی بھی سامجھ جاتا ہے اور اس کے بعد میں بہت پچھت آتے ہیں کیونکہ یہ آج کا لائٹ پیشٹین جنگی بہت خراب ہیں اس لئے آج سے ہی لائپ اسٹائی کو واپس چھوڑیے اور سلسکار کو واپس جوڑنا سیکھیں کیونکہ آپ کے دادا دادی ماتا پیتھا نے بہت کسٹے کیا ہے ایک ایک پیسہ آپ کے لئے رکھا تھا اور آپ وہی پیسہ جوڑک میں لے رہے ہیں اور آنے والے سمیہ میں آپ کو بہت بڑی بڑی پھٹین آیاں ملنے والی ہیں کیونکہ ہم ہمیں ساتھ کیلئے اے ڈانسی بولتے ہیں اور اے ڈانسی ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ہم سنسکار پریوار کے اندر جن میں ہیں ہم ہمیں ساتھ کیلئے اچھے اچھے ہی سکسہ دیتے ہیں کیونکہ ماں اور پتہ کو جب لڑکے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے ماں اور پتہ جی کو دل پر بندوں کی گولو سے بھی بڑی اس کو درد ہوتی ہے کیونکہ ماں اور پتہ کسی کو الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بچے آج کل ایسے ہو گئے ہیں الگ الگ چلے جاتے ہیں بعد میں وہ روج الگ الگ کی طرح کی ماتا پتہ کے فانس نہ کرتی وہ بھئی آئیسا ہو گئے ہو گئے وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے تم لوگوں کو یہ ہی سب سے بڑی کلپی ہیں جب انسان اچھی سوچ رکھیں گے وہ ہمیں ساتھ کے لئے چندگی کے اندر سپل رہیں گے جو انسان سوچ کبھی بھی اچھی نہیں رکھیں گے تو کیسے انسان سپڑ ہو سکتے ہیں اس لئے کرپیہ کر کے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب عبیدت نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی کیجئے یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں کامنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ کو اگر آپ میرا سپورٹ کریں گے تو آپ تک روچ نئے نئے ویڈیو میری طرف سے آپ کو ملنے والا ہے اگر آپ کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ صرف اور صرف لائپ اسٹائل کے اندر ہی جی سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب کر لیا آپ کی ریال جنگی واپس آپ آرام سے جی سکتے ہیں یہ دن نہیں کیا ہے تو آپ لائپ اسٹائل کے اندر آپ کا جنگی بہت خراب ہو سکتا ہے یہ چیلنج کے ساتھ میں بولتا ہوں کیونکہ ہم ہمیں سب کے لئے جنگی کے الگ الگ طرح کے ایڈوارس ویڈیو بناتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ ہی کام سے کچھ کر کے لکھاتے ہیں اور ہیں only for real یو any time ہم بناتے ہیں Jai Hind Jai Paardhavan Dev Maratram